عوض باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین و صل اللہ علیہ و محمد و عالی الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بائیس رجب کی نیاز یا کونڈوں کی نیاز کب سے شروع ہوئی ہے اور کیوں شروع ہوئی ہے اور آیا یہ نیاز کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں ہم شیعہ اور سنی موقف کو بیان کریں گے کہ اس سلسلے میں شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں اور اہل سمنت کے علماء کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس چیز کے وضاحت کر دے کہ کونڈوں کا مطلب ایک خاص قسم کے ظرف ہوتے ہیں جو مٹی سے بنائے جاتے ہیں قدیم زبانے سے یہ چلا آ رہا ہے اور اس کو پاکو پاک اضافہ کر کے ٹکیوں فیرنی یا کھیر وغیرہ کو رکھ کر اس پر حضرت امام جاور سادق علیہ السلام کی نظر دیتے ہیں البتہ اس میں آج کل بہت سے کھانوں کا اضافہ بھی ہو گیا ہے لیکن اصلی چیزیں ابھی بھی باقی ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ امام جانشین پیغمبر ہوتا ہے امام الہی نمائندہ ہوتا ہے لہٰذا آپ کی زندگی میں بہت سے موجزات اور کرامات رونما ہوئے ہیں جنہیں کتاب الجرائے والخرائج میں تذکرت الماسومین میں تفصیل سے لکھا ہے انہی میں سے حضرت امام جاور صادق علیہ السلام کا یہ موجزہ اور یہ کرامت بھی ہے کہ آپ کا ایک صحابی آپ سے دعا کے لئے کہتا ہے اور حضرت امام جاور صادق علیہ السلام اس کے لئے دعا فرما دیتے ہیں اور وہ دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور اس صحابی امام کی وہ منت پوری ہو جاتی ہے وہ مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہ صحابی حضرت امام جاور صادق علیہ السلام کے خدمت میں آتا ہے اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی اور میری منت پوری ہو گئی ہے صحابی امام علیہ السلام نے اغیدت میں کچھ چیزیں دیار کی اور اگلے روز صبح صبح نمازیوں کو کھلا دی اور وہ بائیس لجب کی تاریخ تھی اور اسی طریقے سے لوگوں نے منت پوری ہو جاتی تھی وہ کنڈوں پر نظر دلاتا تھا حضرت امام جاور صادق علیہ السلام کی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت امام جاور صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ منت کے سیغے پڑک کر اگر قصد کیا جائے تو مراد پوری ہوگی حاجتیں پوری ہوں گی اور رزق میں اضافہ ہوگا مومنین میں آپس میں محبت بڑھے گی سلے رحم ہوگا اور باق و صاف کھانا بنانے کا شعور پیدا ہوگا اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت میں اضافہ ہوگا تو اس واقعے سے یہ بات ماضح ہو جاتی ہے کہ یہ نظر حضرت امام جاور صادق علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہی ہے اور اس میں مرگ معمیہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض برادران اہل سنت اس نظر پر یہی اشکال کرتے ہیں کہ یہ مرگ معمیہ کی خوشی میں ہے لہذا اس طریقے سے نظر کرنا اور منت ماننا اور امام جاور صادق علیہ السلام کی نظر دلانا اس میں کوئی اشکال نہیں پایا جاتا چونکہ امام جاور صادق علیہ السلام کے نام کی نظر ہے اور رضا الہی کے لیے ہے مومنین کو خوش کرنے کے لیے ہے مومنین کو کھانا کھلانے کے لیے ہے اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت اور محبت میں اضافہ کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تھا شیعہ نظریہ اس کے بعد ہم اہل سنت کے علماء کا نظریہ بھی بیان کرتے ہیں مفتی امجد علی آزمی اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں بعض جگہ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اس آل سواب کے لیے پوریوں کے کونے بڑھے جاتے ہیں اور یہ کام جائز ہے مگر یہ کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نظر کو اسی جگہ کھائے جائے باہر نہ لے جائے آجائے تو یہ بے جا پابندی ہے موضوع فرماتے ہیں کہ یہ پابندی صحیح نہیں یہ باہر بھی لے جا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اسی طریقے سے مفتی پاکستان اول برکات سید احمد قادری نے بھی بائیس رجب کے کونوں کی نظر کو اہل سنت کے معاملات میں سے جانتے ہیں اور اس کے جواز کی وہی دلائل ہیں جو صدقات اور رسال سواب کے لیے ہیں مفتی خلیل خان برکاتی نے سنی بہشتی زیور میں اس چیز کو نقل کیا لہذا شیعہ سنی موقف کے لحاظ سے اس نظر میں کوئی اشکال نہیں پایا جاتا مگر یہ کہ کچھ وہاوی لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن جب علماء شیعہ اور علماء اہل سنت اس سلسلے میں اتفاق نظر رکھتے ہیں تو اس نظر کے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے خدا وآلہم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ کام انجام دے جو رضا الہی کا باعث بنے اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت میں اضافہ ہو اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں اعاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی عزا محمد وعالی محمد